ایک سوال تھا کہ روزے کی حالت میں کون سے مسواک کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہر قسم کی مسواک کر سکتے ہیں اور اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے اسی طرح روزے کی حالت میں بھی سنت ہے ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر روزے دار ہونا یاد ہو اور چبانے سے ریشے ٹوٹتے ہو یا ذائقہ محسوس ہوتا ہو تو چبانے سے بچنا چاہیے اور اسی طریقے سے فتح و عالم گیری میں ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے خواہ مسواک خوشک ہو یا تر ہو اور خواہ صبح کی جائیں یا شام میں کی جائیں اور اسی طریقے سے بہار شریعت میں صدر شریعہ مفتی عمجد علیہ عاظمی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ روزے میں مسواک خوشک ہو یا تر اگرچہ پانی سے ترکی ہو زوال سے پہلے کرے یا بعد میں کسی وقت مکرو نہیں ہے اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزے دار کے لئے مسواک کرنا مکرو ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور فتح و رضویہ میں سیدی سرکار علیہ حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلوی علیہ رحمت و رضوانی اشارت فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے ہر وقت کر سکتا ہے اگرچہ تیسرے پہر یا عصر کو چبانے سے لکڑی کے ریزے چھوٹے یا مزہ محسوس ہو تو نہ چاہیے